کہانی دل سے دوستو آج ہم آپ کو کہانی سنوائیں گے اندہین سفر کا دوسرا بھاگ پہلے بھاگ میں آپ نے سنا سنیہا کی یادوں میں کیسے اس کا دم گھٹ رہا تھا خاص کر جب وہ اس کی تصویر دیکھتا ہے اور اچانک سے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سنیہا سے ملے گا سنیہا کی جدائی اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کی روح اب سنیہا کی تلاش میں نکل پڑی ابھے اپنا سبر کھو چکا تھا ہوا مند ہو چکی تھی ہلکی بوندہ باندی کے ساتھ بجلی کی گرجن کہیں دور رکھ رکھ کر سنائی دے رہی تھی بادلوں کے جھرموٹ نے ابھی بھی اند آکاش کو اپنی آگوش میں لے رکھا تھا بادلوں کے چھا جانے سے موسم میں امس سے پیدا ہو گئی تھی کچھ اداسی بھری تھی کل رات کی بارش جیسے اسے بادلوں سے کچھ شکایت ہو ہوا میں وہ پہلی سی نمی نہیں تھی کچھ قسمہ ساہر تھی جیسے ٹوٹا ہوا دل کراہ رہا ہو بادلوں کی گرجن میں ایک عجیب سا شور تھا ایسا لگ رہا تھا کہ دل کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا ہو کچھ تو ہوا تھا موسم میں یوں بے وقت بے وجہ بارش نہیں ہوا کرتی وہ چل پڑا تھا اپنی منزل کی اور جہاں اس کا دل پڑا تھا آٹھ ورش ہو گئے تھے اس سے ملے ریلوے سٹیشن کی وہ آخری ملاقات اس کے ذہن میں جو کی تیوں انکت تھی ٹرین لیٹ ہونے کے قارن ان دونوں نے اس دن کافی سمیں ایک ساتھ خوزا رہا تھا یہ کیاں آئے ہو میرے لیے سنیہا نے اس کے ہاتھ میں تھامے پیکٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ خاص نہیں بس یوں ہی ہے تم گھر جا کر دیکھ لینا ابھی نے اس پیکٹ کو اس کے ہاتھ میں تھاما دیا تمہارے پاس جو میری تصویریں ہیں نا سنبھال کر رکھنا انہیں ہو سکے تو ڈویلپ کرا کر مجھے بھیجنا کیونکہ میں چیزوں کو زیادہ سنبھال نہیں پاتی ہوں وہ اس شہر کی یادے ہیں اور وہ تصویریں تم نے لیے ہیں یہ بات میری لیے زیادہ مائنے رکھتی ہے لیکن تم چیزوں کو سنبھال نہیں پاتی ہو اور میں دور نہیں کر پاتا ہوں ٹھیک کہاں تم نے تم بہت اچھے سے چیزوں کو سنبھال اور سہج لیتے ہو جب کبھی مجھے ضرورت ہوگی تو تم سے یہ مانگ لوں گی ابھے نے ہاں میں سر ہلایا وہ اس کے جانے سے دکھی تھا لیکن وہ اپنے من کے آئینے پر آئی خروچوں کو چھپانے کا پریاس بھی کر رہا تھا یہ بھی تمہارے لیے لائے ہوں لمبے سفر میں مٹھاس بنی رہے گی کہتے ہیں نا کہ جب دوست بچھڑتے ہیں تو میٹھا بھیٹ کرنا چاہیے یادیں میٹھی رہتی ہیں اس کے ہاتھوں میں چوکلیٹ کا بڑا پیکٹ دیکھ کر مسکرائی ہو تم بھی ابھے بہت باسوں ہوں تمہارے جیسے دوست اب کہاں ملتے ہیں اس دنیا میں یہ کہتے ہو اسنہہ نے وہ پیکٹ بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا تب ہی ٹرین آنے کی اناؤنچمنٹ ہونے لگی شانت بیٹھے لوگوں میں حل چل ہونے لگی ٹرین کا وہ ڈببہ ٹھیک اس کے سامنے تھا جس میں اسنہہ کو جانا تھا کھڑکی والی سیٹ اسے پہلے ہی سے پسند تھی وہ سارا سامان لے کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی وہ وہیں کھڑا تھا کھڑکی سے وہ اسے نہار رہی تھی ٹرین چل پڑی اب اسے بہت کچھ چھوٹ رہا تھا ان دونوں نے ہاتھ ہلا کر ایک دوسرے کو انتیم سلام کیا دھیرے دھیرے سامنے کا درشش بدل گیا وہ جا چکی تھی لیکن بہت سی یادیں چھوڑ کر جنہیں پیتے دنوں میں انہوں نے ایک ساتھ جیا تھا ایک پیکٹ میں کتابیں تھی پیکٹ میں کتابیں یادے بن سنیہا کے ساتھ جار چکی تھی اسے امید تھی کہ وہ کتابیں سنیہا کو اس کی یاد دلاتی رہیں گی کوئی ہے جو دنیا میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے پلیٹ فارم پر خاموشی تھی اس کے شبد ہوا میں تیرتے ہوئے پرتیت ہو رہے تھے وہ ورتمان کے کٹھور دھراتل پر کھڑا تھا دیرادون کے پہاڑ اس کا جیسے انتظار کر رہے تھے ڈائری اور فوٹوگریفز دونوں کو اس نے سنبھال لیا تھا وہ عتیت سے ورتمان کے سفر میں جھول رہا تھا پہاڑوں کی بیچ بسے اس کے شہر نے آخر کار اسے بلا ہی لیا تھا گھر کا ایڈریس اس کے ذہن میں لکھت تھا بہت بڑے گھر کے سامنے وہ اپنی یادوں اور امیدوں کا بیگ لیے کھڑا تھا ڈورویل بجائے پانچ منٹ بیٹ چکے تھے انتظار کے بعد اس نے پھر بٹن دوایا دروازہ کھلنے کی آواز ایک امید لیے ہوئی تھی کیا چاہیے بیٹا ادھیر عمر کے ایک بوڑے ویکتی نے دروازہ کھولا اور پرشن پوچھا دیکھنے میں وہ گھر کا نوکر پرتیت ہو رہا تھا ابھے نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے بیگ کھول کر ایک تصویر نکالی اور اس بوڑے ویکتی کے ہاتھ میں تھما دی انتظار اور امیدوں کی لکیروں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی تم ابھے ہو نا اس نے ہاں میں گردنے لائی وہ حیران تھا کہ وہ اس کا نام کیسے جانتا ہے وہ دونوں عالی شان گھر کے اندر داخل ہو گئے گھر میں ایک عجیب سی شانتی پھیلی ہوئی تھی اتنے بڑے گھر میں وہاں اسے کوئی دکھائی نہیں دینا تھا سنہا بیٹی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم ایک دن ضرور آوگے اس بزرگ ویقتی نے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی ابھے نے ایک گھونٹ میں سارا پانی پھیلیا ابھے کی نظریں گھر میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی لیکن انہیں سونے پن کے علاوہ کچھ مل نہیں رہا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے کیا سب بھار گئے ہیں کیا ابھے نے سامنے ایک تصویر کو نہارتے ہوئے پوچھا شاید وہ تصویر سنیہا کے ممی باپا کی تھی یہ سنیہا کی ممی ہے اس نے تصویر کیوں رشارہ کیا چلو بیٹا ہم سنیہا پیٹیا کی کمری میں جاتے لمبے سفر سے آئے ہو تھوڑا سستا لو ابھے کے سوال کو انسنا کر وہ بزرگ اوپر کی اور گئی سیڑھیوں کی اور چل پڑا ابھے بھی اس کے پیچھے ہو لیا سنیہا کی کمرے میں دروازہ کھولا گیا دروازے دھول میں ایسے رمے ہوئے تھے جیسے مہینوں سے وہ کمرہ نہ کھولا گیا ہو جہاں جہاں قدم پڑ رہے تھے جوتوں کی نشان فرش پر جوں کے تیوں بن رہے تھے ابھے آئے گا کچھ یادوں کے ساتھ ان یادوں کو سنبھال لینا بزرگ کی آواز میں بہوکتہ آگری اس کے شبد نم تھے سنیہا کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا دھول کے ڈھکے کمرے کی طرف اس کی سوالوں کی جواب بھی اسپشت تھے سب ٹھیک تو ہے نا ابھے کے شبد لڑکڑا رہتے بڑی میم صاحب کے مرنے سے ٹھیک ایک دن پہلے سنیہا بیٹیا کی شادی زبردستی ایک بڑے بزنس مین سے کی گئی ماں کے بہتے آنسو اور ان کی آخری اچھا کے آگے وہ ٹھہر سی گئی جیسے ایک آزاد بہتے دریہ پر باند لگا کر اس کا رخ بدل دیا گیا ہو وہ چپ تھی خاموش تھی اتنا خاموش اتنا درد بڑا چہرہ میں نے اس کا قبیل ہی دیکھا تھا شادی لیکن وہ تو ابے کے ہاتھ سے ڈائری اور تصویریں چھوٹ کر دھول سے بھرے فرش پر چاگری وہ بھی گھٹنوں کے بل وہیں پر بیٹھ گیا اس کی سانسیں اس کی سینے میں دف دھو گئی تڑکنوں کاس پندن منتصہ پڑ گیا یہ تمہاری کتابیں ہیں جو تم بٹیا کو بیش دے تھے وہ مجھے دے گئی تھی اور کہا تھا کہ جب کبھی بھی تم آو گئے تو لوٹا دینا بزرگ نے دور پڑی ٹیبل کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کتابیں پانی کا بوج سہت نہ سکی اور گالوں کے رستے لڑکتے ہوئے اس کمرے کی دھول میں سما گئی جس میں سنیہ کی یاد تھی ٹیبل پر رکھی سبھی کتابوں کو بھی اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا کچھ اور بھی کہا تھا اس نے اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا اس نے کہا تھا اب اے کو یاد سنبھال لنے کا بڑا شوک ہے وہ انہیں ضرور سنبھال لے گا بزرگ کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھر چکی تھی کیا میں اس سے مل پاؤں گا کیا وہ اسی شہر میں ہے اب انہیں سوال کی بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا اب انہیں بیگ کو پیار سے اٹھایا وہ پہلے تو زیادہ بھاری ہو چکا تھا لیکن اترا نہیں جتنا بھوج اس کے دل پر تھا اس کے قدم کمرے سے باہر کی اور چل پڑے تب ہی اچانک اس کا پیر پاس پڑی کرسی سے اب کے پاس اب کچھ نہیں تھا ساری امیدیں دھول میں سما چکی تھی اس کے شریر میں کوئی ہلچل نہیں تھی وہ نشپران ہو چکا تھا تب ہی اس کے شریر میں ہلچل ہوئی وہ دوڑ پڑا نیچے کی اور وہ اب اس بزرگ کے سامنے تھا وہ اب امید آنکھوں میں تیرتے مطلب جانے سے پہلے وہ آئی تھی یہاں وہ اس ساماج رشتے کو تیاغ کر پھر سے آزاد ہو گئی تھی جو اس پر تھوپا گیا تھا اب وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا کسی نے اس کو کھوج نی کی کوشش ہی نہیں کی کرتا بھی کون وہ اکثر تمہاری باتیں مجھ سے وہ تھا تم سے تم پہ بہت بروسہ کرتی تھی اپنے جنم دن پر اسے ہر ورش تمہارے ہی گفٹ کا انتظار رہتا تھا اس گفٹ کو پا کر وہ بے حد خوشی ہوتی تھی اتنی خوشی میں نے کبھی بھی کبھی بھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی بگر اب وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں وہ بھاوکتہ بھرے شبتوں سے سنیہ کی منودشا کا ورنن کر رہا تھا اب شانت تھا لیکن اس کے اندر کے طوفان کو وہ روک نہیں پا رہا تھا سنیہ رشتوں کے جال سے نکل نہ جانے کہاں غم ہو گئی تھی اب سب کچھ وہیں چھوٹ نکل سفر پر اب لیکن اس نے تو ساگر سے پہاڑوں کی اور رکھ کر لیا تھا وہ نکل پڑا تھا اسے کھوج دیں لیکن وپرید دشا میں اب وہ ادم کی اور چل پڑا تھا نہ کہ منزل کی اور کیونکہ سنیہ کو پہاڑ پسند تھے جہاں سے ندھیوں کا جنم ہوتا ہے اب وہ ساگر برف سے ندی چوٹیاں اسے پکار رہی تھی وہ ان سے بھی آگے نکل جانا چاہتا تھا وہ آج کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا تھا جیسے سنیہ کو پسند تھا پہاڑوں سے آتی تھنڈی ہوائیں اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر سے ٹکرا رہی تھی تصویر پھڑ پھڑا رہی تھی جیسے وہ اب اسے کچھ کہہ رہی ہو وہ اس کی باتیں اس پشت روپ سے سن با رہا تھا سارے شبد پہاڑوں میں پھیل گئے سفر جاری تھا نہ جانے کب تک